زہدی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن دیکھیں ہر خاندان کے مسائل الگ الگ مریم ٹھیک ہے مریم میں فون پہ بات کر کے آتی ہوں زہدی میں آپ کو بات میں فون کرتی ہوں مجھے امی بلا رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے دادی جان دانس پریکٹس تمہاری شادی گی تمہاری دادی دانس پریکٹس کر رہی ہے پچیس دسمبر ڈیو فکس ہو بھی تمہاری شادی گی دو ایک مہینے رہ گے یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن پچیس دسمبر تو پوسیبل نہیں ہے مجھے ابھی زہدی کا میسیج آیا تھا ایسے مرکانے من کرے کیا مطلب شکفتہ پچیس دسمبر ڈیو فکس ہو گئی تھی امی مجھے آپ سے بات کرنی ہے ذرا اکیلے میں مجھے ایک بات بتائیں یہ خدیجہ ہے کون مطلب میری شادی کی خوشی سب سے زیادہ یہ سیلیبریٹ کر رہی ہے امی نہ تو یہ میری دوست ہے نہ میری کوئی کرنے نہیں میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے اس کی بھا بھی میری کرنے نہیں اچھا اچھا بیٹا آہستہ بولو سن لے گی وہ بری بات ہے گھر آئی وی مہمان ہے ہماری کوئی بات ہی نہیں کر سکتے ہم گھر کے ہر معاملے میں بول رہی ہے کوئی پرائیویسی نہیں ہے ہماری سب پتہ ہے مجھے اس کا کیا پتہ ہے میری شادی پہ جمشید بھائی نجوان ہے لینڈن سے اس کو انہی کا انتظار ہے آگ لگی ریئے سے ہم تبی بتایا تھا مجھے رابیہ نے ایک آت دفعہ پھر چھوڑی خدیجہ کو اچھا امی مجھے آپ سے یہ کہنا تھا دسمبر کی دیو چینج کرنی پڑے گی کیوں؟ میرے سے کہ ان کی گھڑی خالہ نہیں آ سکیں گی کینیڈا سے وہی جنہوں نے ان کو پالا ہے امی وہ ان کو ماں سمجھتے ہیں ساری تیاریاں ہو رہی ہیں مطلب ہال کی بکنگ یہ وہ سب چینج کرنا پڑے گا امی تیاریاں تو ان کی طرف بھی اسی طرح جاری ہیں نا ان کے لئے بھی تو مسئلے ہوں گے بیٹا لیکن پہلے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ زہدی کو پچیس دسمبر کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہاں سے وہ ایزیلی ٹریول کر کے آ سکتا ہے دسمبر میں می یہی تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لئے بیس ٹائم تھا اگر وہ صرف اپنا سوچیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز نے گھڑی خالہ کو علاو نہیں کیا جنوری سے پہلے ٹریول کرنے کا اب ایک آتمی کی وجہ سے بیٹے اتنا سارا پلائن چینج ہوگا اکتہفیاں اوے لینا ساریاں مامیاں دادیاں نانیاں پھپیاں ساریاں ہی ماما بان جانیاں مجھے تو وہ بات نہیں بھولتی جب یہ آپ کو دیکھنے آئے تھے اور انہوں نے کہتا کہ ہم لڑکی دیکھنے دوبارہ آئیں گے اصل میں اس کی بڑی پھپو نہیں آئیں اور وہ زہدی کی ماں کی طرح جب تک وہ نہیں لڑکی کو دیکھ کے ہاں کریں گی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اور اب یہ کینیڈا والی ماں اب کیا کہتا ہے زہدی اب کیا ڈیٹ اس نے دی ہے یا کچھ بیتایا ہے اب میں پوچھوں گے ان سے امی مجھے کیا پتا ہم اچھ دیکھ افتا جانوں امی نے فرس جنوری ڈیٹ ٹکس کی ہے ہماری شادی کے لیے مگر زہدی بات سنے نا یار آپ کو تو پتہ ہے میرا کوئی بھائی نہیں ہے اور میرے قزن جمشید بھائی نے آنا ہے لندن سے انہی نے تو میرے سر پر قرآن رکھنا ہے اور فرس جنوری کو وہ نہیں آ سکیں گے اور ان سے جب میں نے بات کی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یا تو وہ پچھس تسمبر کو آ سکتے ہیں یا وہ ساتھ جنوری کو آ سکتے ہیں تو ہم ساتھ جنوری بھی تو رکھ سکتے ہیں ڈیٹ او بھئی شگوپتہ تمہیں ایک بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ساتھ جنوری کو کتنی دفعہ بتایا میرے دوست حامد کی شادی ہے سارے حامد کی شادی میں بھنگڑا ڈالیں گے یا میری شادی پر ڈالیں گے سارے دوستوں حامد کی شادی میں ہوں گے میری شادی پر بھنگڑا کون ڈالے گا کوئی دوست نہیں ہوگا پھر جو کنجوسوں نے دو دو سو روپیا مجھے سلامی دینی ہے وہ بھی تم ضائع کروا ہوگی اب پندرہ جنوری تاریخ میں فائنل کر رہا ہوں ٹھیک ہے زہدی پندرہ جنوری میں آپ کو کتنی دفعہ بتایا آپ لوگ پر انوائٹڈ ہیں میرے مامو کی بیٹی رہیلا کی شادی ہے اور اس کی شادی آج سے نہیں دو سال پہلے سے فکس ہے میرا سارا نانکہ تو پھر رہیلا کی شادی میں ہی جائے گا جو دو سال پہلے سے فکس ہے زہدی میری جان میری بات سنیں میں آپ کی خاطر اپنا سارا نانکہ قربان کرنے کو تیار ہوں مطلب لیکن اب میری نانی کے بارے میں تو سوچیں ان کی کیا فیلنگ ہوگی اس دن اور آپ کو پتہ ہے جو شادی میں میں نے لہنگا پہنے اس کے ساتھ جو جھومر ہے وہ میری نانی نے مجھے گفٹ کیا اپنی شادی والا آہ یار پھر ایک کام کرنا ہرا کی شادی میں بھی پہن لینا تم لوگ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہو ہم لوگوں سے رشتہ جوڑنے میں یا ہم لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں مجھے تو لگتا ہے آپ لوگ سیریس نہیں ہیں آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں کبھی اپنی بڑی پھوپو کو ماں بنا لیتے ہیں کبھی اپنی خالہ کو ماں بنا لیتے ہیں مجھے تو ڈر یہ کہ میری ساسیں کتنی ہوں گی آج مجھے تم سے بات کر کے اندازہ آرہے کہ میری امی کی ایک ایک بات صحیح تھی تم لوگوں کے بارے میں کون سی ولی امی کی بڑی پھوپو چھوٹی خالہ یا اصلی امی کی یہ بھی بتا دیں مجھے آپ سے شادی ہی نہیں کرنی زیدی جائیں جو کرنا ہے کریں اور جاؤ جاؤ زمانے میں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے بڑی تم آئی کوئی ہور پری خوش تو بڑی ہو رہی ہوں گی زیدی کی خالہ کینیڈا ولی انہوں نے اپنی بیٹی سے کرنی تھی زیدی کی شادی یہ تو اصل جکر ہاں تمہیں میرے خاندان کی ساری باتیں کیسے پتہ چل جاتی ہیں چھوڑیں بابی پتہ چل جاتا ہے آپ کی ایک اور قزن بھی تو ہے نا رہیلا اس کی شادی پندہ جنوری کو ہے آپ کے سارے خاندان والے دور در آسف پہنچیں گے نا اس کی شادی پہ پتہ چل جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے